محمد بن قاسم اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آگیا ہے لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے آسمان گرنے والا لگتا ہے قریب آگیا ہے سارا کچھ سمجھیں کہ عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت بصول ہو گئی اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی محمد بن قاسم 18 سال کا جوان ایک عورت کی عزت پر راجہ دار اندو نے عملہ کیا محمد بن قاسم بچانے آئے جب اندوستان آئے فوج تھوڑی تھے علاقہ تھوڑا تھا راجہ داہر کی فوج بہت زیادہ اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آکے اندوستان میں اس کے علاقے میں اس پر حملہ کرنا علاقہ حراب تھے محمد بن قاسم پریشان ہے ایک بزرگ نے دیکھا کہاں نے لگے پریشان کی ہو کہاں نے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا فوج بھی اس کی میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا کیسے جنگ کریں گے کدھر سے آئیں گے اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی کیسے کام ہوگا بھر رہا ہوں دو چار دن گزرے تو محمد بن قاسمہ شاش بشاش ہو گئے اور بزرگ کہاں نے لگے خیر ہے بڑے خمتوین ہو گئے ہو کہاں نے لگے بس راجہ داہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا راجہ داہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرا کے گرا وہ لڑ کھڑایا کہ لڑ کھڑایا ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہاں آپ کو کیسے خوشکبری مل گئی کہانے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندہ ہے وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا مامو کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا خالہ کی بیٹی کو گنڈی نظر سے دیکھتا ہے جس کا ذہن گندہ ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمیں فتح ہوگی فتح وہ گرے گا وہ بزرگوں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی آج کشکشمیر کیوں آزاد نہیں ہونا فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے مسلمان جب تک ذہن کا گندہ ہے کمزور ہے جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ میں فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے کردار پاک رہتا ہے آگ اس لیے معاشرہ میں لگی ہے نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیہ نہیں ملتی اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں وہ کیسے آگے پر سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں اپنے آپ کو پاک کر لو اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی سزا جی ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے رب کریم سب سے زیادہ اس سے نراز ہے جس کو قرآن پاک کی کھولنے کی توفیق نہ ہو سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے نراز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی بادتے کرتے تھے کیوں ہو جاتے تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں یسوسی کرائی تھی پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ساری رات عبادتیں کرتے ہیں فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو صویرے خدای طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی ہم بڑے تیز ہیں ہماری حکمت عملی سے کامیابی سیاست سے کامیابی جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو امیگ گھڑوں میں گر جاتا تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتے گھٹ کے میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے سلاح الدین ایوبی سب بولیے رحمت اللہ تعالی حضرت سلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی بہت بڑا مجاہد بہت بڑا دلیر لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث آدم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی علم روحانیہ تقوی پریزگاری شیخ عبدالقادر جلانی کے ادارے سے سیکھا تھا سلیبی جنگیں ہو رہی تھی ایسانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی سلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے بڑی عذیت میں تھے بڑی تکلیف میں تھے اے اللہ کیا بنے گا اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے ایسانیوں کا اور اس کے اندر تلوارے ہیں نیزے ہیں بڑا کچھ ہے سلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلاح کام تھا پہلے ہی پریشانی تھی اب اور آ رہا ہے سامان کیسے کام چلے پریشان ہوئے میٹنگ نہیں بلائی کبینہ کا جلاز نہیں بلائی سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی مسجد اقصہ میں چلے گئے ساری رات رو کے گزارتی اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا تیرے رسول کے دین کے لیے آیا اے اللہ مجھے مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے خدا بندہ اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے میربانی فرما مسلمانوں کو قوت دے کفر کے دل میں روم ڈال دے سویرے سلاح الدین ایوبی اٹھے مسجد سے باہر نکلے ایک نیک پارسہ صوفی بجرد سے سامنا ہوا سلاح الدین ایوبی کہانے لگے حضور دعا کرنا دشمن کا بہری بیڑا آرہا اصلہ لے کے میربانی کرو دعا کرو بہری بیڑا آرہا ہے مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے بابا جی کہانے لگے اللہ اکبر وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا سلاح الدین ایوبی کہانے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے کہاں ڈوب گیا ہے کہاں گھرک ہو گیا ہے کہاں تباہ ہو گیا ہے تو بابا نے پلٹ کے دیکھا آنے لگا دادا بولا نبان ساری رات مسجد میں آسو بہاتا رہا ہے ساری رات تو روتا رہا ہے ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوں میں غلط ہو گیا ہے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گیا ہے رب کریم نے تباہ کر دیا ہے فرمایا تُو نیک ہے تیری سوچ صاف ہے تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تیرے آنسوں میں ڈوب گیا اوہ بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی دعا کی لذت نہیں رہی ہم سجدوں میں روتے نہیں ہمارا وہ کیف بگ چھین کے لے گیا ہے مائے بیٹیوں کے لئے رویا کرتی تھی باپ بیٹوں کے لئے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے روز نمازیں ہوتی تھی روز نفل ہوتے تھے مسیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جے بو سے عرضیاں نکلی لذت آہو